سلام صاحب میں آپ کی ایک نظر نخواست کروں گا کہ بیان کیجئے گا لیکن وارث مجھ میں یہ تو بات بڑی کلیئر ہے لیکن دعوی جو ہے میں وارث میں یہ وارث بیدم شاہ صاحب رحمت اللہ رہا ہے کیا پیرا ایک ڈیفرنٹ سا ہی کام کرماتی ہے بیان کرمائی ہے اس کی بارے میں تو بھی روشنی فرمائیے نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وارث پاکتا ہے یا آپ کی ناہی اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یا ہر لباس بشر میں تو پھر الگ تو ہوئے نہیں الگ ہے بھی نہیں الگ ہوئے بھی نہیں علاوہ بھی نہیں سکتے کیونکہ بات ہی ایک ہے کیونکہ وارث مجھ میں ہے اس لیے میں وارث میں جیسے آقا اے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے یہ سوال ہے اب تا جواب مل بھی رہے لوگوں کو جو سمجھتے ہیں ان کو تو عرصے دوسرے کین کو پتا ہے اس راز کا جی وہ جیسے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی چلے جا رہے تھے تو آپ پاس یعنی حضرت حسین علیہ السلام کو اٹھا رکھا تھا کندوں کاندوں پہ تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئے تھے فرمانے لگا کیا اچھی اچھے سواری آپ نے فرمایا کہ عمر یہ بھی تو دیکھنا کہ سوار کیسا ہے تو یہ وہی جواب ہے یہ وہی بات کیلئے ہیں کیونکہ جو صوفیاء ہے جو عاشق ہیں جو اہل دل اہل محبت ہیں وہ خود کو ازاد سے جدہ تو سمجھتے نہیں اور ہے بھی نہیں تو پھر ان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہے روز اللہ سے اپنی صدا یعنی اس روز کو لیا ہے اس روز کو لیا ہے ہے روز اللہ سے اپنی صدا وارث مجھ میں اور میں وارث میں یہ وارث پاک کا کلام کلام یہ خودی سوال ہیں اور خودی جواب ہیں اور بندے کے لئے تو یہی ایک بات ہے کہ میں وارث میں وارث مجھ میں میں وارث میں ہاں یہ فنافر شیخ کا درجہ ہے اور جب تک فنافر شیخ نہ ہوگا تو فنافر رسول نہیں ہو سکتا فنافر اللہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ تو ابتدائی پھر چیزیں ہیں روحانیت کی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق اطا فرمائے اور اس کیفیات سے گزرنے کی اطا فرمائے ہمیں یہ کیفیات کہ کیا کہا گیا ہے کیونکہ کوئی چیز بھی جدا تو ہے نہیں اس لئے یہ دنیا داروں کے لئے تو ہو سکتی ہے بات کوئی سوال ہو سکتا ہے لیکن محبود والوں کے لئے تو بات ختم ہو چکی ہے اے روزی اللہ سے اپنے صدا وارث مجھ میں اور میں وارث میں